دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنو سپارک سکس کو موبیل کو ڈسسیمبل کس طرح کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا بیک ڈکن کول لے بیک ڈکن کولنے کے بعد اس کے سارے پیچ کول لے دوستو ایک بھی پیچ باقی نہیں رہنا چاہیے اگر ایک بھی بیچ باقی رہا تو اس سے آپ کا یہ موبیل نہیں کھلے گا اگر آپ زور دوگے تو اس سے آپ کے یہ جو بیک کور ہے ڈکن وغیرہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ سارے پیچ کول لے پیچ کولنے کے بعد اس کے بیک کور ہٹا دے بیک کور ہٹانے کے بعد سب سے پہلے اپنی اس کی بیٹی کو ڈسکنٹ کرنا ہے کہ اس سے کرنٹ وغیرہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کا یہ ڈسپلی جیک نکال لے اور اس کے نیچے کا جو کور ہے یہ بھی کھول لے اس جگہ پہ آپ کا چارجنگ پورٹ والا بورڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے نیچے چارجنگ فلیکس والا جو جیک ہے وہ نکال لے اور انٹینہ کیبل کو نکال لے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کی بیٹری کو نکالنا ہے بیٹری کو اگر آپ پہلی دفعہ کو لے ہو تو یہ تھوڑے سی سخت ہوگی اس کی نیچے ڈبل ٹیپ لکھوٹا ہے تو اس کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کو پھر نکال لے اس کے بعد اس کا انٹینہ کیبل نکال لے اور اس کا یہ نیچے سب بورڈ جو ہے چارجنگ پورٹ والا اس کا یہ بورڈ نکال لے اس کے بعد اس کی اوپر اس سے کے جو مین بورڈ ہے وہ مویل کے پینل سے نکال لے اور مین بورڈ سے کیمرے کو ڈسکانیٹ کرتی لیکن کیمروں کے ایک سیٹ پر رکھے کیونکہ اس کے لینز بہت نازک ہوتے ہیں تھوڑی سی گرد وغیرہ یا کچھ چیز سے لگنے سے اس کا لینز خراب ہو سکتا ہے تو دوستو ہمارا مویل ڈسسیمبل ہو گیا ہے یہ اس کے پارس ہے مین بورڈ یہ سب بورڈ کیمرے وغیرہ مویل کی سکرین تو دوستو ویڈو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مویل کی سکتا ہے